بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے کچن میں بہت ہی مزے کے کباب بنانے لگی ہوں آج ہم چکن کے بغیر ویجیٹیبل کباب بنائیں گے بہت ہی مزے کے بنیں گے بچے ویسے ویجیٹیبلز خوش ہو کے نہیں کھاتے اس طریقے سے میں ویجیٹیبلز کو استعمال میں لاؤں گی اور ان کے سیخ کباب بناوں گی اور بہت ہی مزے کے بنیں گے بچے اور بڑے دونوں شوق سے کھائیں گے ویجیٹیبل کباب بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک پاو ہمارے پاس مٹر ہیں ایک پاو گاجر ہے ایک پاو پھولگو بھی ہے اور ادھا کلو ہمارے پاس آلو ہیں اس کو ہم نے چھلکا اتار کے باریک کاٹ لیا ہے اور سب سبزیوں کو ہم نے واش کر کے رکھا ہوا ہے سب سے پہلے ایک برطن میں ہم دو لیٹر پانی ڈالیں گے اور اس میں ہم تمام ویجیٹیبلز کو بوائل کر لیں گے ویجیٹیبلز بوائل کرنے کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں تمام ویجیٹیبلز کو ہم نے بوائل کر لیا ہے سپائسیز میں ہمارے پاس ہے ادھر ایک ٹیبل سپون نمک ہے ایک ٹیبل سپون پیسی ہوئی کالی میرچ ہے ڈیر ٹیبل سپون ہمارے پاس خوشک دنیا ثابت اس کو ہم نے ہاتھوں سے مسئلہ و دردرہ سے کیا ہوا ہے اور ون ٹیبل سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی لال میرچ ہے ون ٹیبل سپون زیرہ ہے تین چار سبز میرچیں بھریک کٹی ہوئی ایک چھوٹے سائز کی پیاز ہے اس کو ہم نے بھریک بھریک چوب کیا ہوا ہے اور سبز دنیا ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکا ہے وہ دینہ ہے کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے اور تھوڑا سا ہم اوریگنو استعمال کریں گے چلے ہم وہاں پہلے ہم ویجیٹیبلز کو میشر کے ساتھ میش کر لیتے ہیں اس طرح ہم اس کو ایسے پریس کریں گے تمام ویجیٹیبلز ہماری میش ہو جائیں گے تمام ویجیٹیبلز کو ہم نے میش کر لی ہے اب ہم اس میں سپائسیز ڈالتے ہیں دنیا سابود کٹیوی لال مرچ زیرہ نمک اور کالی مرچ چاپ کیا ہوا پیاز اور سبز میرچ پودینہ سبز دنیا ون ٹیبل سپون سرکہ ون ٹیبل سپون لہسین ادھرک کا پیسٹ تقریبا ہاف ٹیبل سپون اوریگانو اس کو مچھے سے مکس کر لیتے ہیں تمام انگریڈینٹس کو ہم نے مکس کر لی ہے نمک آپ اس موقع پر ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو کم فیل ہوئے تو اور بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو اس کے بغیر بھی کباب بہت اچھے بنیں گے اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو شیپ دیں گے کباب کی ایک گھنٹہ ہم نے فریج میں رکھا ہے اب ہم اس کو کباب کی شیپ دے لیتے ہیں مکسٹر کو ہاتھوں پر ہم تھوڑا سا ککنگ آئل لگائیں گے اس طرح ہم سیخ کباب کی شیپ بنا لیں گے گلوز پہنٹ کے یہ صحیح نہیں بن رہے تھے میرے سے اس لیے میں نے گلوز اتار دی ہیں اور آئل لگا کے پھر اچھی شیپ بن رہی ہے کباب کو ہم نے شیپ دے لی ہے اب ہم انڈہ پھینٹ لیتے ہیں دو انڈے ہم پھینٹیں گے کباب کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے ایک دفعہ ہم انڈے میں کوٹ کریں گے پھر بڑڈ فرمز میں کوٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے فرائن پین میں ہم نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ایک دفعہ ہم انڈے میں کوٹ کریں گے پھر بڑڈ فرمز میں پھر بڑڈ فرمز میں اس طرح ہم سارے ریڈی کر کے رکھتے جائیں گے اس طرح ہم سب کو ریڈی کر لیتے ہیں ہم نے کباب پہ آئل بھی ہمارا گرم ہو گیا اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں کباب پھر بڑڈ فرمز میں کباب پھر بڑڈ فرمز میں کباب پھر بڑڈ فرمز میں یہ کباب بہت جلد فرائی ہو جاتے ہیں کباب پھر بڑڈ یہ بھی ہمارے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اسے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھا ویو ہے ویجٹیبلز کی رنگت بہت پیاری لگ رہی ہے اس کو رائتے کے ساتھ لگائیں بہت ہی مزے کے سی کباب ہے ہمارے اس کو اب مہمانوں کے آگے رکھیں چائے کے ساتھ کھائیں ویسے بھی بہت اچھے بنے ہیں یہ لیجئے ہمارے بہت ٹیسٹی ویجٹیبل سی کباب تیار ہیں آپ کو میری ریسپی اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ووکنگ ویڈ نگر چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری نئی ریسپیز جلد مل سکیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی